بریک کے بعد خوش آمدید اور ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ بجٹ کے ساتھ ہی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں رمضان المبارک بھی ٹیکسس سے نڈھال عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہا ہے بجٹ میں سستی کی گئی چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہو سکی ہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں خاطرخواہ کمی نہیں کی گئی ہے اور سستی چیزوں کی کالٹی انتہائی ناکست ہے رمضان بازاروں میں جو سستی اشیاء رکھی گئی ہیں شہری یہ شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اور قیمتیں بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں رمضان المبارک سے قبل رمضان پیکس کا اعلان تو کیا گیا تھا حکومت کے جانے سے لیکن اس رمضان پیکس کے جو سمرات ہیں وہ صحیح معنوں میں عوام تک نہیں پہنچ سکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ٹیکسس سے نڈھال عوام کو ریلیف نہیں مل سکا ہے بجٹ میں سستی کی گئی چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہو سکی ہیں آپ کو بتائیں کہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے لیکن اس سے پہلے بجٹ کے ساتھ ہی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور رمضان بازار بھی ٹیکسس سے نڈھال عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے بجٹ میں سستی کی گئی چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہو سکی ہیں لبکہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی خاطر خواہ کمی نہیں کی گئی ہے اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سستی چیزوں کی قوالیٹی ناکس ہے حکومت کی دانے سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ سستے رمضان بازار لگائیں گے لیکن آپ کو تاہیں کہ سستے رمضان بازار بھی عوام کو سہولت دیتے نظر نہیں آ رہے ناظرین رمضان بازاروں کے صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو جو کہ عوام کی بہتری کے لیے اور عوام کی فائدے کے لیے لگائے گئے ہیں لیکن عوام یہاں پر شکوہ کنا نظر آتے ہیں اور عوام مطمئن نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بجٹ مقتص کیا گیا تھا جو ایک رمضان پیکج کا اناؤنسمنٹ کیے گئی تھی حکومت کے جانب سے لیکن اس کا جو مقصد تھا وہ عوام تک نہیں پہنچا ہے ٹیکسس سے پہلے ہی عوام نے ڈھال ہے اور رمضان کے پاک اور بابرکت مہینے میں بھی عوام کو ریلیف نہیں مل سکا ہے بجٹ میں سستی کی گئی چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہو سکی ہیں جن اشیاء کے حوالے سے کہا گیا تھا بجٹ میں کہ یہ چیزیں عوام کو سستے دامیں دستیاب ہوں گی